ہائے دوستو آج میں بتانے والا ہوں ایم پی ایل میں ایک گیم ہے آئیس جم اس کا میں ٹریک بتانے والا ہوں اس سے پہلے انیل ٹیک کے چینل پر نیاہت میرے چینل کو سسکرائب کرنا بیلہ کنگھنٹی کو پریس کرنا جس سے آنے والا ہر نوٹیپکیشن آپ کے پاس آتا رہے گا تو چلی اسٹارٹ کرتے ہیں اور ایک میرا اور گیمنگ چینل ہے ٹیکی انیل گیمر اس میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں اچھا اچھا پھنی گیم بناتا ہوں اور اسے کے ساتھ کمنٹری بھی کرتا ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں دیا ہوں جب آپ اس میں کھیننے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پاس پھر لکھایا ہوتا ہے اس میں جا کر آپ جوائن ہو جاتے ہو لیکن میں پہلے سے جوائن ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک وینر بنتا ہے اور اس میں پچاس لوگ کھل سکتے ہیں ابھی قریب کتنے لوگ کھین رہے ہیں تو دکھائی نہیں دے رہے پھر بھی آٹھ لوگ کھل رہے ہیں میرے خیال سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بٹن پر ٹیپ کر دیتا ہوں اور کھیننے کے لیے سٹارٹ کر دیتا ہوں اگر میں ایسی کھیل ہوں بینہ ٹریک تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسکور کتنا تک بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسکور بنا کر دیکھاتا ہوں بینہ ٹریک آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوئی بھی ٹریک نہیں لگا رہا ہوں لیکن ٹریک لگاؤں گا تو اسکور بڑھ جائے گا لیکن اس میں میں ٹریک نہیں لگا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ٹریک اس میں نہیں لگایا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں پھر سے سٹارٹ کر لیتا ہوں اس گیم کو سٹارٹ کیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں اس میں ٹریک لگایا ہوں ٹریک لگانے سے کیسا اسکور بڑھتا ہے اور میں اس سے پہلے کھیلا تھا اس میں ٹریک نہیں لگا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ٹریک لگ گیا ہے تو اسکور کتنا تک بن سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس میں کچھ باتوں کو دھیان رکھنا پڑتا ہے تب آپ کا جو اسکور ہے ایٹومیٹک بڑھتے جائے گا آپ ایک سے دو دن کھلو گے تین دن کھلو گے چار دن تا آپ کا اسکور ایسی بڑھ جائے گا لیکن اس میں کچھ ٹریک کے مادھیم سے آپ کا جو ٹریک ہے یہ بڑھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس پر کا ٹریک بڑھا رہا ہوں اپنا جو اسکور ہے یہ کافی اوپر تک لے جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں ٹریک کے استعمال کیا ہوں تب ہی یہ کافی اوپر تک جا رہا ہے اور اسکور بڑھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اسکور بڑھ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کافی زیادہ لے گیا ہوں اس بار آپ دیکھ سکتے ہیں بیلنس بھی بنانا پڑتا ہے اور یہ کونے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں 42 بنایا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو رہا ہے لوڈنگ اور میں اپنا اسکور دیکھا دیتا ہوں کس پرکار اسکور میں بنایا ہوں اور کافی لوگ اور کھر رہے ہیں اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سے بندے ایسی ٹرک لگا کر اپنا اسکور بڑھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی اپنا ٹرک لگا کر اسکور بڑھایا ہوں تو کچھ ٹرک کے مادہم سے آپ اسکور بڑھا سکتے ہیں آج میسی کے ٹرک کے بارے میں بتانے والا ہوں تو آئس جم کا ٹرک اسٹارٹ کرتے ہیں چلیے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھ لینا ہے کہ آئس کدھر سے آرہا ہے رائٹ سے آرہا ہے یا لیپٹ سے اس کو ہمیں سب سے پہلے دیکھ لینا ہے کیونکہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کدھر سے آرہا ہے تو اسٹارٹ کے جو ٹرک ہوتا ہے یہ سب سے پہلے کدھر سے آتا ہے اس کو میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے جو آئیس آتا ہے یہ لیپٹ سے آتا ہے یہ طرف سے آتا ہے دوستو اس میں گھبرانے والا کوئی بات نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو فرسٹ جو آئیس آتا ہے یہ لیپٹ سے آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار لیپٹ سے آئیس آیا ہے دوستو جب آئیس آتا ہے تو آپ کو ٹیپ کہاں کرنا چاہیے آج میں اس کے بارے میں بتانے والا ہوں تو آپ کو یہ کونے میں ٹیپ نہیں کرنا ہے اور اس کونے میں ٹیپ نہیں کرنا ہے کیونکہ ایسے کونے کونے میں ٹیپ کرنے سے جو سیڈ سے برپھیلا آتا ہے یہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا اور آپ جا کر ٹکرا سکتے ہیں اس میں تو آپ کو ٹھک سے کھیننا ہے اور آپ کو بیچ میں ہی ٹیپ کرنا ہے سیڈ میں ٹیپ نہیں کرنا ہے آپ کو بیچ میں ہی ٹیپ کرنا ہے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس پرکار ٹیپ کیا ہوں اور میں صحیح پرپیکٹ بیٹ پایا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پرکار آپ کو ٹیپ کرنا ہے بیچ میں تب ہی آپ زیادہ اسکور بنا پاؤ گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو دوسرے نمبر کا جو برپ ہے یہ رائٹ طرف سے آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں ایک دیفرینس آتا ہے جیسے جیسے آپ کا اسکور بڑھتے جاتا ہے ایسا آپ کا جو پوزیسن ہے یہ بدلتا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرے نمبر کا جو برپ ہے یہ بھی رائٹ سے آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آتے سمیں آپ کو ایک دھیان رکھنا ہے جم کرتے سمیں ایک دھیان آپ کو رکھنا ہے برپ آتے سمیں آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ والا جو کونہ ہے اور یہ والا کونہ آپ کو دیکھتے رہنا ہے اور ایک چیز اور ہے جب کوئی برپ آتا ہے تو آپ کو اس کے پنگ کو دھیان رکھنا ہے پنگ کے سدھے میں آئے گا تب ہی آپ جم کرو گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں برپ آئے یہ میرے پنگ سے دھور ہے لیکن ابھی تک میں جمپ نہیں کیا ہوں کیوں نہیں کیا ہوں کہ کوئی جو برپ ہے یہ دھیرے آ رہا ہے اسی قرآن میں جمپ نہیں کیا ہوں جب تھوڑا سا ٹچ ہونے لگے تو میں جمپ کر لوں گا اس کو بھی دیکھنا ہے آپ کو جو برپ آ رہا ہے دھیرے آ رہا ہے یا فاسٹ تب ہی آپ جمپ کرو گے تب ہی آپ پرپیکٹ سیدھے جمپ کر پاؤ گے تب ہی آپ کا اسکور بڑھے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آئی سے کافی فاسٹ آیا ہے اور میں جمپ کر لیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے میں جمپ کیا ہوں یقیقی Brookput ہے histories یہ آئیس کافی فاسٹ آیا ہے اور میں جمپ کیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی طرف سے تین آ گیا ہے اور چونتھا آنے والا ہے رائٹ طرف سے لگتار 3 سے 4 بار آیا ہے اس کو بھی ذہان رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیپٹ طرف سے لگتار دو بار آیا ہے تین بار بھی آ سکتا ہے آپ کو اسی کونے کو دھیان رکھنا ہے جو دونوں طرف کا جو کونہ ہے اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو آئیس میں ایک جم کرنے پر آپ کا جو بیلنے سے یہ بن جاتا ہے تو آپ سمحل سکتے ہو اس میں کوئی گھبرانے والا بات نہیں لیکن سمحل سے آپ پیچھے ہو جاتے ہو آپ مر بھی سکتے ہو آپ کا اسکور گھر جائے گا یہی آئیس جم کا اس کا ٹریک تھا دوستو آپ جتنا اسکور بڑھاؤ گے آپ اس سبھی ٹریک کو آپ فالو کرے گا تب ہی آپ کا جو اسکور یہ بڑھے گا دیکھ سکتے ہیں میں کتنا اسکور بنایا لیا ہوں آپ دو سے پانچ دن تک لگاتار محنت کرو گے تو آپ کا اسکور ضرور بڑھے گا اور ویڈو اچھا لگے تو لائک سسکرائب سیئر ضرور کرنا اور اپنے دوستو پاس سیئر کرنا